حالت پولیسیز کی وجہ سے بھی یہ جو حالیہ کرائسز ہے وہ پیدا ہوا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ پانچ برس میں جو برامدات ہیں وہ صفر رہی ہیں جو ایکسپورٹس تھیں وہ زیرو رہی ہیں اور ڈالر کو سستہ رکھا گیا آرٹیکفیشلی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بہتر سال ہیں اس میں جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے وہ اس میں بھی گزشتہ حکومتوں میں سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکا تو یہ پھر آپ لوگ جس طرح سے اس وقت اس حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کے ایکنومک رائیسز پر کیا وہ بنتا ہے ریزن آپ کا ان کو کرٹیسائز کرنے پر جبکہ آپ کی اپنی لیکنگز رہی ہیں جب آپ کا ٹائم تھا آپ کے پاس دیکھیں نیلم یہ تو یہ اس طرح ہی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب سے پہلے میں قاضی صاحب کے بات کا جواب دوں گا کہ جو ابھی فرما رہے تھے کہ یہ جو مافیاز ہیں ہر حکومت میں ہوتے ہیں ہر وقت ہوتے ہیں اور ہر وقت منپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں تو یہ ان کی ایڈمیشن ہے تو اس میں پھر گزشتہ حکومتوں کو موردل الزام ٹھہرانا جبکہ وہ اس سے بہت اچھی طرح نبٹ رہی تھی اور اس طرح کے کرائیسز کو بلکہ کور کرتی تھی بلکہ ہماری جو جناس تھی وہ ایکسپورٹ ہوتی تھی تو یہ ایڈمیٹنس کے بھئی وہ جو ہیں فیل ہوئی ہیں اس میں اور ان مافیاز کو بلکہ وہ پریویل ہونے دیا ہے انہوں نے اپنے سسٹم میں اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے ان کی ناسمجی سے اور ناکر کردگی سے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بوجھ ہے گردشی کرزوں کا فسکل ڈیفیسٹ کا یا جو دوسرے کرزیں ہیں جن کا حفیظ ایک سب ذکر کر رہے تھے تو یہ ساری حکومتیں جو آتی ہیں نئی حکومت وہ پچھلی حکومت کا بوجھ لے کے آگے چلتی ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پچھلے سولہ ماہ میں کوئی پندرہ ہزار کے قریب میرے خلال چودہ ہزار عرب روپے کے قریب کرزیں لیے تو کل کو ان کی جب حکومت ختم ہوگی تو کیا ہم ڈھورا پیٹنا شروع کر دیں کہ ہمارے ہمیں یہ جو ہیں ہمیں ورسے میں یہ ملا ہے بجائے ہم اپنی کارکردگی کے ہم انہی چیزوں کو پیٹتے رہیں جس طرح کہ سولہ ماہ میں ہم پیٹ رہے ہیں تو ہم تو پھر یہی ماتم کرتے رہیں گے اور ان کی جو ہے وہ جو ہے ایفیجنسی تو ہمیں گئی نظر نہیں آتی